عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہیسٹری میں پشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کے طرح برسائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں حتف فرمائیں آمین سامین جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ زلحج کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ زلحج کے آخری عشرے کا جن کے زلحج کے آخری دس دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے زلحج کے آخری دنوں میں کرنا ہے جو وظیفہ جو عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجرم ہوتے ہیں اور جب ہم ان کا وظیفہ کرتے ہیں اس کا عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ضرور نوازتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی بابرکت نام ہیں جن کے پڑھنے سے ہمیں بہت سے خائفے حاصل ہوتے ہیں تو اللہ کی صفات کو پکارا کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں اپنی حجات کو قبول کروانے کے لیے اپنی کوئی بھی مشکل سے مشکل دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو آپ نے ذلحج کے آخری دس دنوں میں روزانہ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو جب بھی آپ سمناسی وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس وقت میں آپ تہلے دن اس عمل کو کریں اسی وقت میں اگلے دن بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کریں تب ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تب ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے پوری نیت سے پورے یقین سے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ذلحج کی مختصر تھی فضیلت شیئر کروں گی جیسا کہ میں آپ کے ساتھ بارخاص ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں تو ذلحج اسلامی سال کا بارگاہ مہینہ ہے اس کے متعلق حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں خرمت والا مہینہ ذلحج کا مہینہ ہے تو اسی مہینے میں حضرت عثمانِ غنی کی شہادت بھی ہوئی تو جو میں آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کے زنگی کا بہت سرسہ واقعہ اور ان کی حالات زنگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ دس دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی تو یہ دس دن بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہے تو ان دس دنوں کی بھی بہت سے فضیلت ہے بہت ہی برکات ہے اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں ہمیں بہت سے فائدوں سے نوازے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو مال میں ہر برکت ہو اہل و ایار کی حفاظت ہو گناہوں کا کفارہ ہو نیکیوں میں اضافہ ہو اور نزا کے وقت آسانی ہو ظالموں سے محفوظ ہو اور نیکیوں کا پلرہ ہمارا باری ہو جھنم سے ہمیں نجات ملے اور جنت کے ہمارے درجات بلند ہو تو ہمیں یہ تمام فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا سا صدقہ کرنا چاہئے کسی غریب کو کسی مسکین کو کچھ حیرات دے کر اسے پیغمبروں کی سنت پر عمل کرنا چاہئے تو ان دس دنوں میں آپ کوشش کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی صدقہ کریں انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر آنے والی تمام مشکلات کو حتم کرے گا تو اس عمل کا ایک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نئے آنے والے سال جن کے اسلامی سال جو کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ سال آپ کا ہر قسم کے غم سے دور رہے گے ہر قسم کی پریشانی سے دور رہیں گے کیونکہ اسلامی سال کے شروع ہونے سے پہلے آپ روزانہ صدقہ کریں گے تو آپ پر آنے والی تمام مشکلات مصیبتیں تل جائیں گے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہماری تمام مشکلات ہتم کر سکتی ہیں تو ہمیں تمام مشکلات کا حل نکالنے کا طریقہ بھی مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ازمائش کے لیے دے جا ہے اور اس ازمائش کے دوران اس کو ترہاں ترہاں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا کرتا ہے تو ایسے وقت میں بہت سارے انسان مشکلات سے گبرا کر رستے سے بڑک جاتے ہیں اور یہ پڑا موش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ صدق اور صدق اللہ کی جانب سے لیا جانے والا انتحان ہے اور اس کا صلح بھی وحی دے گا تو اللہ کی انسان سے محبت کی شدت کو ناپنے کے لیے ستر ماں کی مثال دی جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے اس کی محبت کو ناپنے کا پیمانہ آج تک دریافت نہ ہو سکا تو اللہ رب العزت کے تمام نام بہترین ہے لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل یا انکار کا عقیدہ رکھنا بہت ہی غلط فات ہے اللہ کے کسی بھی نام کو دعاوں میں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو یہی سب سے بہترین مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں لہٰذا انہی کے ساتھ اسے فکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کچھ روی کا شکار ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں انقریب بدلہ دیا جائے گا با حوالہ سورت عراف اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ننامیں نام ہیں جنہوں نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داہل ہوگا با حوالہ صحیح بہاری تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر مانگنے کی مثال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کے لیے پسند پرمایا یا اپنی کتاب نے نازل پرمایا یا اپنی محلوقات نے کسی کو سکھا دیا یا اپنے ہزانہ غیب نے چھپا کے رکھا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے عزماتا ہے وہ اس کی صحت ہے مال ہے اولاد ہے اس اغمائش کے دوران اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر اس کو پکارے تاکہ وہ نہ صرف اس کی مدد کرے بلکہ اس کو دور بھی کرے تو اپنی مالی پریشانی کے لیے یعنی کہ جو لوگ اپنے معاشی حالات کے وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو کریں کیونکہ یہ وزیفہ خاص طور پر مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے تو اللہ کی ذات انتہائی جنیل ہے وہ کبھی انسان کو مال دے کر عزماتا ہے کہ مال ملنے کے بعد اس انسان کے رویے میں غرور تو نہیں آ گیا اور کبھی مال نہ دے کر عزماتا ہے کہ کہیں بندہ اس عزمائش کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارہ تو نہیں بنا رہا اس لیے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں الحمدللہ کہنا تاکہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن سکیں اس کے علاوہ یا غنیوں کا ورد کرنے سے بھی انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے یا حیو یا قیوم بھی اللہ کے ناموں میں سے وہ اسمائی آزم ہیں جو نہ صرف پریشانیوں کا حاتمی کا سبب بنتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ احمدوں کا بھی باعث بنتا ہے تو اپنے مالی پریشانی کو اور اپنے زندگی کے باقی تمام مشکلات سے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے آپ یا رزاکو یا حیو یا قیوم یا رزاکو یا حیو یا قیوم ان تینوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترطیب سے اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے اولا ہر درود پاک کو لازم پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وزیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان پھوں گا اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں اور مسیبتیں حتم فرمائے گا تو آپ اس عمل کو اس وزیفے کو زلحج کے آخری دس دنوں میں لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وزیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مالی پریشانیوں کو ختم کرے گا اور ایک خاص بات کا آپ نے حیار رکھنا ہے کہ جس دن آپ نے پہلے دن اس عمل کو کیا اس دن آپ نے جس وقت میں یہ عمل کیا ہوگا اس سے اگلے دن بھی آپ نے اسی وقت میں اس عمل کو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زلحج کے آخری دس دنوں میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو زلحج کے کچھ آخری دن گزرنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو زلحج کے آخری دنوں تک لازم کریں تو سب سے پہلے آپ نے ان دنوں میں صدقہ حیرات کرنی ہے اللہ کی راہ میں آپ نے مال حرش کرنا ہے پھر آپ نے نماز پرنے کا معمول بنانا ہے کیونکہ نماز پرے بغیر آپ کو کسی بھی عمل کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آپ صبح اُس کر اللہ کی ان تین ناموں کو اسی ترقیب سے پڑھیں گے اسی طریقہ کار سے پڑھیں گے یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس عمر کو اس وزیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہوگا کہ کبھی ادھر سے پیسے آئیں گے کبھی ادھر سے پیسے آئیں گے اور سارا دن دولت ہی پکڑتے رہو گے تو یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے اس عمل کی اتنے زیادہ موجزات ہیں کہ ہر طرف سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے مالی حالات چند ہی دن میں بہتر سے بہترین ہو جائیں گے تو اپنی مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وزیفے کو نماز فجر کے وقت لازم کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ نماز فجر کے وقت نہیں کر سکتے تو دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی نئے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ